اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستو اس وقت آپ جی اس ورلڈ سرچ دیکھ رہے ہیں پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سورہ یاسین شریف پڑھنے یا سننے کے کچھ فضائل پیارے دوستو یہ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ سورہ یاسین شریف قرآن مجید کی ایک سورہ ہے اور یہ سورہ اتنی زیادہ بابرکت ہے کہ اس کو پڑھنے یا سننے سے پیارے دوستو آپ لوگ اپنے کسی بھی مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں کسی بھی پریشانی یا بیماری سے نجات پا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام بیماریوں اور پریشانیوں سے نجات اس سورہ میں رکھی ہے تو آپ سبھی لوگوں سے پیارے دوستو دل سے گزارش ہے آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور تمام مسلمانوں میں اس ویڈیو کو شیئر کر کے سباب کے مستحق بھی ضرور بنیں اور پیارے دوستو اس سورہ کو ایک بار زندگی میں اپنی ایک بار کم سے کم آج تو اس کو پورا ضرور سنیں تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو نمبر ایک پیارے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہے اور قرآن پاک کا دل یاسین شریف ہے جو شخص بھی ایک بار یاسین شریف پڑھتا ہے یا لکھتا ہے یا سنتا ہے تو اللہ اسے دس قرآن پڑھنے کا سباب عطا کرتا ہے سبحان اللہ نمبر دو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس شخص کے باستے اس سورہ کو پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس سورہ یاسین کے ایک ایک حرف کے بدلے دس فرشتے رحمت کے نازل کرے گا اور وہ فرشتے اس شخص کے باستے رحمت اور مغفرت کی دعا کریں گے اور پیارے دوستو اس شخص کے انتقال کے بخت اس کے ساتھ رہیں گے اور اس کے جنازے کے ساتھ ساتھ چلیں گے یعنی کہ آپ اس سورہ کو اپنے ماں باپ بھائی بین عزیز رشتدار کسی کے باستے بھی پڑھ سکتے ہیں نمبر تین یہاں تک کہ پیارے دوستو جو شخص بھی اس کو پڑھے یا سنے تو اگر بے بھونکا ہے تو اللہ اس کی بھونک دور کرے گا کرزدار پڑھے تو اس کا کرز دور ہو بیمار پڑھے تو اس کی بیماری دور ہو کوئی حاجت مند یعنی کہ دعا مانگنے والا پڑھے تو اس کی حاجت قبول ہو اس طرح یاسین شریف پڑھنے کے بہت سے فائدے ہیں یہ بہت کم آپ کو بتائے گئے ہیں پیارے دوستو میت پر انتقال ہوئے شخص کے قبر کے عذاب کی آسانی کے لیے بھی آپ اسے پڑھ سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں غم اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کبھی غم میں یا پریشانی میں مبتلا ہو جائیں تب آپ اس سورہ کو سنا کریں انشاءاللہ غم اور پریشانی سے نجات مل جائے گی گھر میں دکان میں کاروبار میں رزق میں برکت کے لیے بھی آپ اسے پڑھ سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں پیارے دوستو اس سورہ کا ہر گھر میں ڈیلی روزانہ پڑھے جانا یا سنے جانا بہت بہت ضروری ہے تو کم سے کم اپنے گھر میں اگر پڑھ نہیں سکتے ہیں تو اس کو ضرور سن لیا گرے بیٹھ کر ایک مرتبہ تمام غم پریشانیوں اور بیماریوں اور بلاؤں سے نجات اس سورہ میں موجود ہے پیارے دوستو اب ہم آپ کو سنانے والے ہیں سورہ یاسین شریف اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں اور آپ کو ان تمام باتوں کو دل کی گہرائیوں سے سبجنے کی توفیق عطا فرما اور ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آمین اللہم آمین کمنٹ بوکس میں آمین ضرور لکھیں دل سے اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیں آئیے دوستو اب سن لیتے ہیں سورہ یاسین شریف آئیے دوستو اب سن لیتے ہیں سورہ یا 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 موسیقی 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 وآیت لهم اللیل نسلخ منه النهار فیذا هم مظلمون والشمس تجری لمستقر لها ذلك تغدیر العزیز علیم والقمر قدرناه مناسل حتى عاد کالعرجون القديم للشمس ينبغی لها ان تدرک القمر ربل اللیل سابق النهار فکل فی فلک يسبحون وآیت لهم انا حمل زریتهم فی الفلک المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يرکبون وان شأنغرقهم فلا صریخ لهم ولا هم ينخزون الا رحمة منا ومتاعا الى حین ویذا قیل لهم اتقوا ما بين ایديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تاتیهم من آیت من آیات ربهم الا كانوا عنها معردین ویذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الَّذِي كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا وَنِطْعِمُوا مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهِ اِنَا اَنْتُمْ اِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينَ وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ اِنْ قَانْتُمْ صَادِقِينَ ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخسمون فلا يستطيعون توصية ولا الى اهلهم يرجعون ونفق في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن والصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محذرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجسون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم فأزواجهم في ظلال على الأرعائك متكعون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاس اليوم أيها المجرمون ألم عهد إليكم يا بني يا دم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدب مبين وأن عبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدؤون إس لوحا ليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على فواههم وتقلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على عينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لما صخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه بإلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعاما فهم لها مالكور وزللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محذرون فلا يعزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان وأنا خلقناه من نطفة فإذا هم خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونثي خلقه قال من يحيي لعزام وهي رميم قل يحييها الذي ينشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلا به بل خلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون